اپنے دماغ کی طاقت کو کیسے بڑھایا جائے اور کیسے ہم اپنی سوچنے کی رفتار تیز کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تیز سوچنے والا دماغ نہ صرف ہمارا وقت بچا سکتا ہے بلکہ زندگی کے مختلف کاموں میں بھی ہمیں بہتر بنا سکتا ہے چاہے کوئی نئی صلاحیت سیکھنی ہو یا مشکل فیصلے لینے ہو تیز دماغ ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے سوچنے کی رفتار تیز ہو تو آپ مشکل چیزیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں مسائل کا حل جلدی ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنے فیصلے بھی تیزی سے کر سکتے ہیں اگر ہم مائنڈ اکسرسائزز کرتے ہیں تو دماغی صحت بھی بہتر رہتی ہے اور دماغ کے بیمار ہونے کا خطرہ اکیس فیصد تک کم ہو جاتا ہے ذرا سوچیں اگر آپ کا دماغ تیز ہو جائے تو آپ چیزوں کو جلدی سیکھ کر بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ کوئی نیا مضمون سیکھ رہے ہوں یا کسی ہنر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تیز سوچنے والا دماغ ساری معلومات کو جوڑ کر فوراں سمجھنے میں مدد کرتا ہے اس سے نہ صرف سیکھنے کی رفتار تیز ہو سکتی ہے بلکہ آپ اس علم کو بہتر طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں تیز دماغ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں جو کام پہلے گھنٹو میں ہوتا تھا وہ آپ چند منٹو میں مکمل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کے پاس اپنی پسندیدہ ایکٹیوٹیز کے لیے زیادہ وقت بچ جاتا ہے دماغ کو تیز کرنے کے لیے روز بارہ میں کچھ دلچسپ سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں جیسے کہ کچھ سٹریٹیجک گیمز اور نئی سکلز سیکھنا ان ایکٹیوٹیز سے دماغ مضبوط ہوتا ہے اور سوچنے کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے یہاں میں آپ کے ساتھ پانچ ایسی عداد شیئر کروں گی جن سے آپ اپنے دماغ کی رفتار کو تیز کر سکتے ہیں جو ایک دماغ کی پہلیاں آپ کہہ سکتے ہیں اور جو کھیلے ہوتی ہیں جیسا کہ کراسورڈ، شترنج یا برین ٹیسٹر جیسے سرگرمیوں میں حصہ لیں تاکہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور مسئلے حل کرنے کی مہارت میں بہتری آئے لرننگ نیو سکلز نئی سکلز سیکھیں خود کو چیلنج کریں کہ کوئی نئی زبان سیکھیں یا کوئی نیا ہنر سیکھیں تاکہ اسے آپ کا جو دماغ ہے وہ تیز کام کریں اس کی پروسیسنگ زیادہ تیز ہو ریڈنگ کتابیں اور آرٹیکلز پڑھنا دماغ کے لیے بہترین اکسرسائز ہے اس سے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ سوچنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے سوشل انٹریکشنز لوگوں سے بات چیت کریں دسکشنز کریں اور اپنی رائے کا ظہار کریں سماجی میل جول سے دماغ کے مختلف حصے متحرک ہوتے ہیں فیزیکل اکسرسائزز روزانہ کی جو فیزیکل اکسرسائزز ہوتی ہیں جیسا کہ واگ کرنا سویمنگ کرنا یہ سب اکسرسائزز نہ صرف جسم کے لیے بلکہ دماغ کے لیے بھی مفید ہیں اکسرسائزز دماغ میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور یاد داشت مضبوط ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ خود کو مسلسل چیلنج کریں اور اپنی روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی لاتے رہیں لیکن ہمارا دماغ ہمیشہ ایکٹیو رہے جیسا کہ رابرٹ سپینسر نے یہ کہا تھا کہ تعلیم کا مقصد عمل ہے اور بروسلی نے بھی کہا تھا کہ سیکھنا کافی نہیں ہے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے تو آئیے روز مستقل مزاجی سے عمل کریں کیونکہ ہماری کامیابی ہمارے روزمرہ کے معاملات میں چھپی ہے تینکیو